ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سوٹ لیتے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے تم زمان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کی پیر کی دھول بھی نہیں ہو اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کرے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی حسن و حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں میں تھوڑی سے ناراضگی ہو گئی کسی مسئلے پہ بات ہو گئی انسان تھے صحابہ کے پاس اپنے معاملات ہوتے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا لا تسبو اصحابی تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو عبد الرحمن ابن عوف مبشر بالجنہ جنت کی خوشخبری اللہ تعالی نے ان کو دی ہوئی ہے کیا ہوا خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ بات کی اللہ کے نبی نے کہا کہا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کرو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی غلطی نہیں ہے اس لئے برا بھلا مت کرو شرف صحبت کا تقاضہ ہے کہ کچھ نہ کہو اور کس کو منع کر رہے ہیں خالد ابن ولید کو اور خالد ابن ولید کون ہیں یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا اسلام کی اتنی عظیم خدمت خالد ابن ولید نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا سیفم من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی خدمت اسلام کا یہ معیار ہو کہ نبی کی زبانی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب آئے اس کو جب اللہ کے نبی اجازت نہ دے کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو عہرے غیرے نتو خیرے کو کیا پہنچتا ہے تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں دریا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کی پہر کی دھول بھی نہیں ہو اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کرے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی حضر حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو یاد رکھو بھائیو جس سے آسمان والا راسی ہوا اس سے مجھے اور آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے یا کہ قلم انسان کے لیے سے بڑی کوئی بات نہیں چاہیے